کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ گناہ کے ماحول سے بچے جتنی اللہ نے اسے استعداد دی ہو اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دروازہ بند تھا وہ یہی کر سکتے تھے کہ دروازے کی جانب دوڑ لگاتے تو انہوں نے اس پہ عمل کیا کہ جتنی اللہ نے اس وقت ان کو استعداد دی تھی انہوں نے اس کو بروئے کار لایا گناہ کے ماحول سے بچنے کے لئے گئے تو اللہ نے آگے آسان فرما دیا دروازہ بھی کھلا اور وہ اس ماحول سے باہر آگے تو معلوم ہوا کہ گناہ سے بچنے کے لئے آدمی کا جو اپنا طرز عمل ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنی اس میں استعداد ہے وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ جیل میں تھے اب جمعہ والے دن جب جمعہ کی ازان ہوتی ہے تو ازان کے بعد جمعہ کی تیاری کرنا اور جمعہ کی طرف جانا واجب ہو جاتا ہے تو وہ بزرگ جیل میں تھے جب ازان ہوتی تھی تو وہ سارے کام کا چھوڑ کر غسل کرتے تھے پاک لباس پہنتے تھے صاف سترا اور جیل کے دروازے کی جانب چل پڑتے تھے جمعہ کے لئے جب دروازے تک پہنچتے تھے تو وہ بند ہوتا تھا تو وہاں اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے بس میں تو یہاں تک آنا تھا آگے اب مقدر ہے کہ باہر میں جا نہیں سکتا تو جتنا میرے بس میں تھا میں وہ کر رہا ہوں اور سالہ سال تک یہی عامل کرتے رہے کہ جو میرے بس میں ہے میں وہ تو کروں تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کے لئے اور گناہ سے بچنے کے لئے جو آپ کے بس میں ہے وہ تو کیجئے اور جہاں رکاوٹ ایسی آجائے جس کو آپ عبور نہیں کر سکتے تو وہاں پھر معاملہ اللہ کے سپورت کیجئے کہ یا رب العالمین جو میرے بس میں تھا وہ میں حاضر کر چکا ہوں وہ بھی آپ کی توفیق سے حاضر کیا ہے اب آگے آپ کے توفیق شامل حال ہوگی تو اس نیکی تک میں پہنچ جاؤں گا یا اس گناہ سے میں بچ جاؤں گا تو سب سے ابتدائی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی استعداد کو استعمال کرتے ہوئے گناہ سے بچے اور نیکی کی طرف جانے کی کوشش کرے